تو دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے آپ کا پوری امروڈا کے فلیٹس بنے ہوئے ہیں یہ گریٹر فرید آواز کی سب سے مہنگی سوسائیٹی ہے اور یہاں سے جو آج ہم آپ کو جمین دکھا رہے ہیں اس پورے مین روڈ سے آپ کی زمین کی دوری ہے ماتر پانسو میٹر کی دوری اور اسی سائٹ وگر آپ ادھر جاتے ہیں تو یہاں آپ کو مل جاتے ہیں دوستو امرتہ ہسپیٹل یہ دیکھ رہا ہے فلیٹس ان کے بغل میں اسی مین آئی پی پر دوستو آپ کو ملے گا امرتہ ہسپیٹل وہاں سے ب آپ کی دوری زمین کی دوستو ماتر پانسو چھسو میٹر کی دوری اور دوستو اسی سائٹ سے یہ تیتیس فٹ کا روڈ گیا ہے ٹریکٹرے وال سے یہاں پر آپ کو ملنے والی زمین تو سار اس روڈ کی بات کریں کترے فٹ کا روڈ ہے ہمارا ہے یہ پورا تیتیس فٹ کا روڈ ہے اور یہ سامنے یہ بچے کے پیچھے دوستو آپ کو روڈ دیکھ رہے ہیں ٹریکٹر کے بغل میں وہ سر کون سا روڈ ہے یہ مجھابلی والے مجھابلی جا رہا ہے مجھابلی کے لیے تو کہاں یہاں پر آپ کی سائٹ ہے بیس 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 فٹ کے روڈ سے دوستو آپ کی یہاں سے انٹری ہوتی ہے دوستو ٹرانسفورمر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے لگ کے یہاں پر تیار ہو چکا ہے اور سر اس روڈ کی بات کر رہے ہیں پورا تیتیس فٹ کا ہے جی اچھا کوئی جیسے کے اندر کے روڈ کی آپ نے بتایا ہے بیس بیس فٹ کے روڈ اندر اس میں دے رکھے ہیں جی تو تیتیس فٹ کا روڈ لینا چاہے تو مل جائے گا مل جائے گا اچھا کہاں سے کہاں تک م بیس بیس فٹ پر سولہ ہزار روڈ کا ریٹ ہے تیتیس فٹ پر سترہ ہزار روڈ کا ریٹ ہے کیا بات ہے بھائی سترہ ہزار روڈ کا ریٹ ہے بس اپر دکھا تو جڑا سامنے دیکھی ایک مکان سامنے آپ کا بنا ہوا ہے ٹرانس فرم پیچھے دیکھ رہا وہ جو دوستو مکان آپ کے سامنے بنا ہوا ہے ایدھر مکان بنے ہوئے لوگوں نے ٹنکی ونکی سب رکھے ایک دم تیاری کر لیے یعنی کی آپ کو ایک ایسی لوکیشن پر دوسرے زمین ملنے والی ہے سر زمین کی لوکیشن کی بات کرنا ہے اللی سے یہاں پر آنا چاہے تو کس طرح سے آسکتا ہے بادرپور سے یہاں اٹھا اس کے پول سے آسکت ایسی آہ کا سب سے بڑا پرائیویٹ اسپتال ہے جس کے اندر تین ہزار بیٹ کی صوبیدہ ہے موڈی جی اس کا اودھگھارٹن کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور اس اسپتال کے اندر دوستو جو بجٹ ہے پورا اسپتال بنانے کا وہ پانچ ہزار کروڑ کا بجٹ ہے یہ ہمارے لیے بہت خوشکبر کی بات ہے کہ ہمارے پاس میں زمین کے پاس میں ایسی آہ کا سب سے بڑا اسپتال دوستو بن کر تیار ہو چکا ہے اسپتال بھی ہے اس کے باغل میں کالیج بھی ہے بڑے بڑ کی جو سوسائیٹی ہے پوری امن بلا کے نام سے گریٹر فرید آباد کی سب سے مہنگی سوسائیٹی ہے وہ بھی دوستو یہاں سے پانچ سات منٹ کی دوری پر رہنے والی ہے امرتہ ہسپیٹل سے سٹی ہوئی ہے یہ روڑ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے سلتا رہتا ہے اب بات کرتے ہیں کنیکٹیوٹی یہ آپ کی زمین ہے اور کنیکٹیوٹی دیکھیں کتنی شاندار ہے سامنے تیتیس فٹ کا روڑ ہے بڑی سی بڑی گاڑی آپ آرام سے یہاں تک لے کے آ سکتے ہیں ب وہاں سے باہر نکلتے ہی تھوڑا سا پیدل دیکھیں آپ کے سامنے آٹو بھی نکل کے بھی گیا تھا اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہ روڑ چلتا رہت چلتا روڑ ہے پیڑ کے سائر سامنے اور ٹریکٹر کے پیچھے وہاں سے دوستو آپ کو اچھی خاصے کنیکٹیوٹی آٹو ٹریکٹر بس ساری سویدھا آپ کو مل جاتی ہیں یہ دوستو آپ کا یہ روڑ ہے اندر جانے کا بگل میں پوری کومرشل لینڈر یہاں سے وہاں تک اگر آپ دیکھ پا رہے ہیں تو اس اس میں آپ اپنی آرام سے فرنٹ پر دکان اپنی کھول سکتے ہو کوئی شوروم آپ بنانا چاہے وہ بنا سکتے ہو یا پھر چوڑے روڑ پر اپنے لئے ایک بھلا بنانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ یہاں پر خرید سکتے ہیں کیونکہ زمین بلکل بھی مہگی نہیں ہے فرنٹ پر اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو ملے گی ستر ہزار روپے گج اگر آپ پیچھے لیتے ہیں تو آپ کو ملے گی ماتر سولہ ہزار روپے گج اس میں بھی سب سے بڑیا ٹائم کیا ہے آپ کو پت ملتا ہے یہ آپ کو پورا سمیں مل رہا دو سال کا چوبیس مہینے کی کسٹیں ہیں جن پر کوئی بھی آز نہیں ہے جب ایک بار سامنے آجائیے کچھ میٹر بگر آپ کو دکھا دیتے ہیں دیکھئے اس طرح سے آپ کا مکان بن کر تیار بڑے آرام سے ہو جائے گا اس میں دیکھئے سامنے پک پیٹر یعنی کی بجلی بگرہ سب کچھ ہیں آپ کو ٹرانسفورمر پیچھے لگا رکھا ہے ہم نے آپ کو وہ بھی دکھا دیا تھا اس طرح سے لوگوں نے میٹر بنا کر رہنا شروع کر دیا ہے می وہ بھی کم بجٹ کے اندر اور اگر بات کر رہے ہیں رنٹل انکم کی ایک ایسا لوکیشن ہے دوستو کیونکہ یہاں سے امرتہ ہسپیٹل بہت پاس پڑتا ہے امرتہ ہسپیٹل کے پاس میں کمرے بہت زیادہ مہگے ہیں کیونکہ روم لوگ رنٹ پہ زیادہ لینا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ ہزاروں کرمچاری اس کے اندر کام کرتے ہیں تو آپ یہاں پر اپنی رنٹل انکم بھی زندر کر سکتے ہیں اب جارہ آس پاس کی لوکیشن بتا دو آس پاس آپ کو کم سے کم تین چار سکول مل جاتے ہیں اب ہی راستے میں ہم نے آپ کو سکول دکھایا تھا بہو پانی پبلک سکول کے نام سے بہت بڑا سکول ہے وہ کی اسی طرح سے اس سے بڑے بڑے یہاں پر آس پاس آپ کو انٹرنشنل لیبل کے ایک کلومیٹر آدھے کلومیٹر دارے میں آپ کو تمام سکول مل جاتے ہیں کالیز مل جاتے ہیں یہاں تھوڑا سا اور آگی چلے جائیں گے تو آپ کو دوستو لوگ کالیز مل جائے گا یعنی کہ آس پاس آپ کو ساری ساری فیسلیٹیز ملنے والی ہیں یہ سام مل جاتے ہیں یہ پوری جو بیلٹ ہے دوستو یہ پوری بیلٹ میں آپ کو سا ساٹھ گچ کے پلوٹ ملیں گے آپ چاہے تو ایک سو بیس گچ کا لے سکتے ہیں یا چھتی اٹھارے ایک سو اسی گچ کا لے سکتے اس طریقے سے ساٹھ گچ کے پندرے فٹ کا چوڑائی ہے فرنٹ اور چھتیس فٹ کے آپ کی گھرائی ہے اور یہ پورا جو بیلٹ ہے دوستو یہ پورا روڈ ہے وہ آپ کو بیس فٹ کا ہے سامنے سر اس میں سر پلوٹ سائز ہم نے کیا بنا رکھے ہیں سامنے پوری جگہ دلی ہوئی اس میں سو گھر دو سو گھر جتنا لے سکتے ہیں اس میں جتنا چاہیں جتنا لے سکتے ہیں جیسے بیچ میں سے کیا روڈ ڈالے گی یا پھر لگے پلوٹ کٹے گی سامنے تیتیس فٹ کا روڈ مل جائے گا اور پیچھے دو سب کو بیس فٹ کا روڈ مل جائے گا اس میں لیتے ہیں تو ریٹ میں کوئی انتر نہیں ہے ستر ہزار روڈ گجے سول ہزار روڈ گجے اور اچھا ایک بات اور یہ ریٹ جو آپ نے بتا رکھے ہیں تو ریٹ فکس ہے یا پھر تھوڑا بہت اوپر نیچے نیگوشی بل ہے اوپر نیچے ہو جائے گا ہونٹے بل بیٹھیں گے تو اچھا جی اچھا ایک بات بتائیے یہاں بیجلی بگرہ کیسی آ ایک دم سہی آتی ہے ایک دم سہی پانی کے لیے آپ لوگوں نے کیا یہاں بیبستہ کر رکھی ہے یہ سمر شیفل لگا رکھا ہے سرکاری پانی آتا ہے نہیں سمر شیفل لگا رکھا ہے پانی بگرہ یہاں کا کیسا ہے میٹھا ہے یا کھا رہا ہے سہی ہے پانی